برگر صاحب امریکن نے اجازت بھی دے دی آپ کو پتا ہے انہوں نے آج میزائل جو ہے نا استعمال بھی کیے ہیں آپ کی کیا انفورمیشن ہے برگر جہاں تاریخ خلیل صاحب کیا کہیں گے جو بعد دیر دو مہینے سے چل رہی تھی جس میں یوکرائن کا جو ایلیگل صدر ہے زیلنیس کی ایلیگل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی جنیور ختم ہو چکا ہے اور وہ الیکشن نہیں کرا لے اور دوسرے پرائی میسٹر جو ہیں انگلینڈ کے سر گیر سر گیر وہ پریس کر رہے تھے وہی ایوینٹ واشنگٹن آلسو بجلے مینے تو لیکن اس وقت تو بائیڈن دیڈ نوٹ اگری اور کیونکہ اس کو بڑا پریشور آیا تھا بہنگے بھولکوں سے کہ آپ یہ نہ کریں اجازت نہ دیں ان کو لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو مسٹر ٹرمپ has categorically said کہ he will not allow any further funding to Ukraine صحیح اس کا مطلب یہ ہے as far as the experts are concerned militarily اور technically speaking Ukraine ہار چکا ہے اب صرف جنگ کو طور دیا جا رہا ہے because اس وقت مسٹر بائیڈن جو تھوڑا سا رکے تھے election کی وجہ سے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ voting میں شاہد ان کی votes پر لیکن وہ vote ان کو نہیں ملا تو ابھی جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ کہیں انہوں نے زلطی کر دی ہے رشیان فیڈریشن کے resolve کو سمجھنے میں صحیح کیونکہ مسٹر پیوٹر نے بار بار یہ warning دی تھی کہ اگر اس قسم کے long range weapons استعمال ہوئے تو they have a right to respond اور ابھی انہوں نے کل ہی اپنے nuclear doctrine کو بھی modify کر دیا ہے صحیح اور ایسے ملکوں کے اندر بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس nuclear weapon نہیں ہیں that mean Ukraine صحیح اور اس کا دیکھیں damage جو ہوگا وہ Ukraine کے لوگوں کا ہوگا یہ Russian لوگوں کا ہوگا Americans کا نہیں ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ it is a very big miscalculation on Mr. Biden آخری اس کا مہینہ ہے such a strategic decision should not have been taken وہ اگلی government پہ چھوڑنا چاہیے تھا کہ آپ جنگ بند کرائیں اسی طریقے italy کے prime minister نے بھی اپیل کی ہے so there is a genuine worry in the EU capitals یہ escalation جو ہے eventually ان کو engulf نہ کر لیں صحیح جی سب آپ کی طرف آوں گا جی ٹوئنٹی آپ کو پتا ہے جس طرح برازیل کے اندر ہو رہا ہے دو چیزیں اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے ایک بڑا ڈیوائن نظر آتا ہے نورث اور ساؤتھ کے اندر ایک بڑا ڈیوائن نظر آتا ہے جیو پولٹکس جو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اس کو سپریٹ کیا جائے جیو اکنامکس کو جو امریکن نہیں کرتے وہ انفلونس کرتے ہیں کیا کہیں گے اس کے اوپر نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ مر